ہنڈی بازار علاقے لیے داؤڈ کے ہوتل افروز کو خریدنے کے لیے چار کروڑ باون لاکھ ترپن ہزار روپے کی بولی لگی ہے اور ہوتل افروز کو سیپی برانی دست میں خرید لیا ہے بتا دے کی جامبروہ لا بیلڈنگ اور شبنم گس ہاؤس امارت کو بھی آج نیلامی میں بیٹھا گیا حالانکہ نیلامی سے جڑے لوگوں نے اب تک یہ صاف نہیں کیا کہ باقی دو املاک کے لیے کتنے کی بولی لگی تھی لیکن ڈاؤڈ کی تینوں جائدادوں کو املاکوں کو خرید لیا گیا ہے نیلام کر لیا گیا ہے اور زین ایڈیا دوما انڈیا ابباس صاحب کی پون لائن کے ذریعے اس خبر پر مزید معلومات کے ساتھ جو چکے ہیں ابباس صاحب آپ سے یہ جاننا چاہتے ہیں کہ آخر یہ جو پوری ڈیٹیل ہے وہ کیوں نہیں دی جاری ہے ایک درست میں خرید آئے ہوتل لیکن باقی جو املاکیں وہ کس میں خرید ہیں یہ اہم مجھے ہے کیونکہ ماملہ جو ہے یہ جوڑا ہوا ہے بھی کمپنی سے اس کے پہلے بھی دو سال پہلے بھی وہ نیلامی ہی تھی جاؤڈ کی اور اس کو جو لوگوں نے خرید آئے تھا ان کو لگتا دنکی نہ رہی تھی حالہ کیا ہوئے وہ سکھے کاملے تھی اور اس نے نیلامی بھی ہندو مہاتبہ کا اہم رول رہا ہے دو سال بھی اس میں یہ دودھوی اکوشی سے سرکار کی جو نیلامی ہے اور ایک بھی اسی میں ہوں نے اس ماملہ میں اتنی روحی کا نینا کا ہے اور بولی کو بڑا شرہ طرح اس کو اپنے کرزے میں کل دیا ہے جو فراغیتی ہے وہ چار کروڑ ٹھڑن لاشتی جو کی روانک ہوتل ہے اس میں فراغیتی تین کروڑ ٹھڑے ٹھڑے ٹھڑہ ٹھڑہ ٹھڑے ٹھڑہ 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 درہانگ کے نام تو سہیتی برانی ترس کے بارے میں جانگاری بہار کیسے آگئی اور اس ترس کے بارے میں جانگاری ہے کیا کیسا ہی یہ ترس لیکن یہ SBUT جو ترس سے یہ احالا کی لوگوں کو اس پر لکر تھی الاج الاج را ہے اور جنڈی بابار کا جتنا بھی ایڈیا ہے وہ SBUT میں ایڈولپ کرنے کا لیا ہوا ہے کمی آراب کروڑ کا جو پروڈ ہے اور اس میں دعوت کی جو پرابرٹی یا خود دعوت کی پاکمولیا سٹریٹ وہاں پر دعوت کا جو جول ہے وہ SBUT سے انگرمی آیا ہے اب حالات الاج الاج جان کاروں کا کچھ کہنا ہے کہ